پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین یقولون ربنا حبلنا من نزواجنا وذریاتنا قررت اعیونی وجعلنا للمتقین اماما تو اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا اس طور پر کہ اللہ تو اسے اپنا فرما بردار بنا اپنا متع بنا تو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی اپنے سچے بندوں کی اپنے اچھے بندوں کی کچھ صفات ان آیات میں بیان کی ہے ہر مسلمان کو چاہیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ ان صفات سے متصف ہو ان ساری صفات کو اپنے اندر پیدا کرے عباد الرحمن سے جو ہم نے شروع کیا تھا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارضی ہونا یہاں تک کہ اس آیت تک اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی اپنے سچے بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے اہل علم نے مختلف بتایا صفات تقریباً اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے ان تمام صفات کو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں یہ خاصیت یہ کالٹی اپنے اندر پیدا کریں یقیناً ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہوں گے اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی عجر عطا کریں گے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو ان آیتوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ضرور بھی ضرور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے والا بنائے آمین ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں مہمان نوازی کی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شریعت میں کتنی اہمیت اور کتنا تاقید کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتا ہے تو آپ اس سے زبردستی اپنی مہمان نوازی کرواؤ صحیح بخاری کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہارا قیام کسی ایسے قبیلے میں ہو اور تم سے ایسا برتاؤ کیا جائے جو کسی مہمان کے لئے مناسب ہے تو تم اسے قبول کر لو لیکن اگر وہ ایسا برتاؤ نہ کریں یعنی تمہاری مہمان نوازی نہ کریں تو تم خود مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو اور اسی طرح ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دستور کے موافق ہر مہمان کی عزت و تقریم کرے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ کا کیا مطلب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم ویلیلت کہ اس کی مہمان نوازی کرو ایک دن اور ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائزہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایک رات اس کی مہمان نوازی کرو اور اصل جو مہمانی ہوتی ہے وہ تین دن ہوتی ہے میزبانی جو ہوتی ہے وہ تین دن کی ہے اور اس سے زیادہ جو کرے تو وہ صدقہ ہے آپ دیکھیں غور کریں اس حدیث میں مہمان نوازی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مراتب بیان کیے اور اہل علم نے اس کو تین مراتب میں تقسیم کیا ہے فرمایا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات مہمان نوازی کی جائے بعد اہل علم نے کہا کہ یہ واجب ہے یہ واجب ہے ایک دن ایک رات مہمان نوازی کرنا واجب ہے دوسرا مرتبہ تین دن کا ہے یعنی تین دن کسی کے مہمان نوازی کی جائے تین دن زیافت کی جائے یہ سنت ہے مستحب ہے تین دن کرنا اور اس کے علاوہ تین دن سے زیادہ جو ہے مہمان نوازی کرنا تو یہ صدقہ ہے اور یہ تین مراتب اہل علم نے مہمان نوازی کے بیان کیے ہیں اور یاد رکھیں یہاں پر ایک بات جو اصل بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ مہمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہی کے شہر کے کچھ لوگ آگئے اب زبردستی آپ سے مہمان نوازی طلب کر رہے ہیں نہیں یہاں پر حدیث میں جہاں کہیں بھی ضائف کا لفظ آیا ہے مہمان نوازی کا تو یہ سفر سے آنے والوں کے لیے یعنی وہ لوگ جو مسافر ہیں وہ آپ کے گھر چاہے آپ کے رشتے دار ہو یا نہ ہو جیسے ہمارے عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ مساجد میں خصوصا رمضان میں سفیر آتے ہیں تو چندہ کرنے والے مساجد کے چندہ اپنے علاقے کی مسجدوں کے لیے چندہ کرنے والے لوگ آتے ہیں اب وہ آتے ہیں مسجد میں آپ کے علاقے کی اب وہ مسجد میں رہتے ہیں مسجد میں سوتے ہیں کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں دیکھنے والا نہیں یہاں پر مہمان سے مراد ہر وہ شخص چاہے آپ اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو وہ اگر سفیر ہے وہ مہمان بن کر کے آپ کے یہاں آیا ہے چاہے آپ کا رشتے دار ہو چاہے اجنبی ہو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی مہمان نوازی کریں آپ اس کی تقریم کریں عزت کریں اس کی مہمان نوازی کریں یہاں پر یہ مہمان نوازی مراد ہے نہ کہ آپ کے علاقے سے آنے والے لوگ اگر وہ بغیر کھائے پیے کے بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی حر جس میں نہیں ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ میں اور آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی تحفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں